بھائیوں اور بہنوں آج میں جس گاڑی کا ریویو آپ کے سامنے لائے ہوں وہ کوئی سادھاران گاڑی نہیں ہے اس کا نام ہے رینج روبر ایووک یہ گاڑی آپ نے ایک بار چلا لینا تو باقی گاڑیاں جو ہے نا زیادہ تر گاڑیاں آپ کو اچھی نہیں لگیں گے تو ہم اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں اب پہلے شروع کرتے ہیں اس کے ایکسٹیریئر سے تو ایکسٹیریئر آپ کو فرس سائٹ میں اس کے بہت ہی پسند آئیں گے 1997 cc کا انجین ہے اس کا اس کی پاور ہے 246 bhp اور ٹورک ہے 430 newton meters کبھی سنا نہیں ہوگا نا ایسے فیگر سننے میں کام آتے ہیں حالانکہ یہ SUV ہے یہ جو دوسرے سادھاران SUVs ہیں ان سے بہت لگے کیونکہ اس کی ورط بہت زیادہ ہے 2100 mm 2 meter سے بھی زیادہ وائیڈ ہے یہ آپ سمجھ رہے ہو نا دوستو ایک وائیڈہ سٹینس مطلب زیادہ سٹیبلیٹی ترننگز پر رولور ہونے کے چانس کم ہو جاتے ہیں اسی قررنٹ سے اس کی رائٹ بہت ہی سٹیبل ہے فرنٹ سائٹ اور پیچھے سے سبھی جگہ سے لکس بہت ہی امیزنگ ہیں اور یہ کافی کچھ سرینج روور ویلار سے بھی ملتی جھلتی ہے اس میں 18 انچز کے ویلز ہیں دوستو یہ رینج روور کی جو رینج ہے اس میں یہ سب سے نیچے آتی ہے رینج روور ایووک لیکن اس حساب سے یہ بہت ہی بڑیا ہے اس میں بہت ہی بیٹرین فیچرز ملتے ہیں سوالو انٹیریئر کی بات کر لیتے ہیں تو یہاں سے شروع کرتے ہیں ہم ڈور سے تو یہاں پہ یہ جو ہے نا لیدر ہے لیبرل ہی لیدر دی ہوئی ہے یہاں پہ یہ جو اوپر اس کے ہے نا یہ میٹریل یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی سوفٹ اچھ ہے میریڈین کے سپیکر ہیں یہ بھی سوفٹ اچھ ہے کہ جہاں پہ آپ اس طرح کا میٹریل دیکھ رہے ہو نا یہ سٹیزٹ ہے اور یہ سوفٹ اچھ ہے یہ سیٹس بھی جو بڑیا کالٹی کی ہیں ان سیٹس کو دیکھ کے جو نا تھوڑا تھوڑا اونڈا سیٹی کی سیٹس کی یاد آتی ہیں کلر تھوڑا ملتا جھلتا ہے تو حالانکہ اس کا تیدر تھوڑا سا سکت جیسے حالانکہ دونوں بھی بڑیا کالٹی کے ہیں اور یہ جو نوبز ہیں نا یہ نوبز دیکھ کے بھی آپ کو کس چیز کی یاد آتی ہے آپ مجھے بتائیے کمنٹ سیکشن میں اور یہاں پہ پھر اگین ہر جگہیں سوفٹ ٹچ میٹریل ہے بھائی بہت ہی بڑی ہے بہت ہی کمفرٹیبل اور یہاں پہ پیچھے بھی سیٹس آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی کمفرٹیبل ہیں یہ جو سپیس ہے آپ کہہ سکتے ہو شاید تھوڑا سا تھوڑا سا کم ہو سکتی ہے لیکن پھر بھی بہت ہی بڑیا ہے یہ جو کمفرٹ ہے اس کا یہ اس میں کوئی بہت دکت کی بات نہیں ہے یہاں پہ اس کو اگر آپ کھولتے ہو تو یہاں پہ کمپارٹمنٹ ہے یہاں پہ آپ اپنے کچھ پیپر ویپر یا ایسے کچھ ویسے ویسے رکھنا ہے تو وہ رکھ سکتے ہو تو یہ سب فیسلیٹیز ہیں اس میں اس کے بعد یہ ایڈجسٹیبل ہیڈریس ہیں ریئر میں بھی سب جگہ ایک دم کمفرٹیبل ہیں یہاں پہ سپیکرز پورے دیئے ہوئے ہیں تو یہ پیچھے سے بھی پیچھ میٹریل ہے یہ رووف ہے اس کا پورا سنروف اس کا بڑا دیا ہوئے میرے کہل سے یہ پینارامک سنروف ہے اس میں یہاں پہ اب آ جاتے ہیں ہم ڈکی میں ڈکی کھولتے ہیں بھائی ڈکی دیکھتے ہیں کتنی بڑی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھتے ہو اس کی ڈکی پوری بڑی ہے قریب پانسو لیٹر کی سٹوریز سپیس ہے یہاں پہ اور ریئر سپیٹس ریئر سیٹس فولڈے بل ہیں اگر آپ کو فالتو لگیز ڈالنا ہے تو کوئی دکت نہیں ہے ایک دم ان لارز ہو جائے گا پیچھے کا سٹوریج کمپارٹمنٹ یہاں پہ 12 وٹ سوکٹ بھی دیا ہوئے اور جو نیچے بچھا ہوئے اس کے نیچے سپیر ٹائر دیا ہوئے سپیر ٹائر ہے یہاں پہ یہ اللہی بھی نہیں ہے سپیر ٹائر ہے اب آ جاتے ہیں ڈرائیور سیٹ پہ تو یہ ہے آپ کے سٹیرنگ جس پہ ہیں اتنے سارے آپ کے کنٹرول پیڈل شفٹرز بھی دی ہوئے ہیں اگر آپ مینوولی گیر شفٹ کرنا چاہے تو تو یہاں پہ گیر لیور نہیں ہے کیونکہ یہ آٹومیٹک ہے یہ جو بیچ میں آپ نوب دیکھ رہے ہیں جو اندر دھسا ہوا ہے یہ بہار نکل کے آتا ہے جب گاڑی آن ہوتی ہے اور امرجنسی بریک ہینڈل بھی نہیں دیکھ رہے ہیں یونکہ اس میں الیکٹریکل بریک ہے ایچ میں جو ہینڈریس دیکھ رہے ہیں یہ بھی بہت کمفرٹیبل ہے یہ یوزولی کئی بار گاڑیوں میں ایسے لیدر اوپر جہاں چپکا ہوتا ہے اندر سے تھوڑا ہارڈ ہی ہوتا ہے لیکن یہاں پہ پر ایک لیدر ہے مطلب ایک کشن ہے جو کی بہت سوفٹ بھی نہیں ہے بہت ہارڈ بھی نہیں ہے ایک دم بڑیا کمفرٹیبل والا لیدر ہے کشن ہے ایسا ہے کہ اگر آپ نے کچھ بونی پورشن وغیرہ رکھا تو آپ کو چوبے گا نہیں کمفرٹیبل رہے گا سیٹنگ پوچھر بھی آپ کا ایک دم بڑیا ہے یعنی ارگو نومک جس کو بولتے ہیں بلکل کمفرٹیبل اس طرح کا ہے لیک بڑی کلاسیکل ہے انمیسٹیکیبل ہے اگر آدمی دیکھ کے سمجھ جائے گا کہ یہ رینج روبر آ رہی ہے اس کا پکپ جتنا زبردست ہے اس کی بریکنگ بھی اتنی بڑیا ہے اس کا سسپینشن ہے وہ سپیڈ بریکرز پہ یا بمپس پہ بہت اچھی طرح رسپانڈ کرتا ہے چاہے ہائی سپیڈ پہ ہو یا لو سپیڈ پہ تو دوستوں ایسا ہے کچھ اس کا ڈرائیو ایکسپیرینس اس کی جو پکپ ہے پاور ہے تو ایسا مشکل ہے کسی کسی گاڑی میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا یہ بہترین ہے آئی اس گاڑی میں اگر آپ نے ایکسلیٹر دبا دیا تو سپیڈ پہلے پکڑتی ہے پتہ بعد میں چلتا ہے اور اگر آپ کو اندازہ نہیں ہے کتنا ایکسلیٹ ہونے والا ہے تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کہ کتنا ایکسلیٹ ہو گیا کیا ہو گیا اور سمجھ بعد میں آئے گا کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے جتنا دبے ایکسلیٹر دبا دو اور گاڑی کو جتنا ہو سکے بھگا دو اس میں ایسے کر دی ہے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اس میں بڑا سوچ سمجھ کے ایکسلیٹر دبانا پڑتا ہے کیونکہ بہت پاور ہے بہت ایکسلیٹر ہے ہاں اگر آپ سیٹی میں چلا رہے ہو تو بھی ڈرائیونگ بہت ہی ایزی ہے کیونکہ آپ کو بس بریک پہ پہ رکھنا پڑتا ہے بریک تھوڑو تو چلتی ہے بریک دبا دو تو رک جاتی ہے اتنا ایکسلیٹر ہوتے ہوئے اندر زیادہ آواز نہیں آتی انجن بلکل سمودھ چلتا ہے کار ایک دم سٹیبل رہتی ہے ایک دم باڈی رول نام کی چیز نہیں ہے حالکہ یہ ایسی ہوئی ہے یہ ایک ریمارکیبل چیز ہے اس میں میں ایک ڈرائیونگ انتھوسی ایسٹ ہوں تو مینویل چلاتا ہوں یوزیلی مینویل گیئر والی اور یہ ہے آٹومیٹک اس میں ایک ہے ایکسلیٹر ایک ہے بریک تو یہاں پہ کبھی کلچ پہ پیار جا رہا ہے کبھی گیئر چینج گیئر لیور کے لیے ہاتھ جا رہا ہے بعد میں یاد آتا ہے کہ اس میں تو نہ کلچ ہے نہ گیئر ہے اس میں تو بس ہلکہ سا ایکسلیٹر دوا دو گونگ 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 کر کے اپنے اپی گیئر چینج ہوتے ہیں اور اپنے اپی ایسے سپیڈ پکڑتی ہے جیسے کی جو نہ ہوای جا جو بھائی اس کو چلانے کے لیے سمجدار بندہ چاہیے ریسپونسیول بندہ چاہیے ہواباجی والا بندہ یہ نہیں چلا سکتا ریسپونسیبیلیٹی ہونی چاہیے ریسپونسیبیلیٹی کے ساتھ ریسپونسیبیلیٹی کے ساتھ ریسپونسیبیلیٹی کی ضرورت ہے یہ تو ہے کوئی بھی گاڑی آپ ریسپونسیبیلیٹی اور سیفٹی کے ساتھ ہی چلا ہوگے لیکن جتنی زیادہ پاورفول گاڑی ہو جاتی ہیں اتنی ریسپونسیبیلیٹی اور بڑھ جاتی ہے وہ کہتے ہیں نا with great power comes great responsibility وہ وہی بات ہے یہ وائپر کیوں چل رہے ہیں میں بتاتا ہوں آپ کو تو اس میں کیا ہے کہ انڈیکیٹر ہے left side میں usually انڈین گاڑیز میں ہوتا ہے right side میں اور مجھے بار بار یاد نہیں رہتا تھا تو بار بار انڈیکیٹر جب کرنا ہوتا تھا تو ہاتھ right والے پہ ہی لگتا تھا اور اس میں کیا ہے کہ جو right side سے جو کام ہوتے ہیں نا usually گاڑی میں وہ left side پہ ہوتے ہیں left والا جو ہے نا وہ انڈیکیٹر کے لئے ہے flash view اسی سے لگتا ہے اور جو وائپر ہے نا وہ right والے میں ہے اس میں ایسا ہی بھائی ایک دوسری گاڑی میں میں نے آپ کو بتایا تھا پونسی سکوڈا سلا بھی ہے جو ریسینٹ لی آئی تھی اس میں بھی یہی بات ہے anyway جو اس کو ڈیلی چلائے گا تو وہ تو ڈیوز ٹو ہو جائے گا اس کے ساتھ بھائی جو سستے والی SUV ٹائپ ہے نا وہ SUV نہیں ہے actually جو اس میں سٹیبلیٹی ملتی ہے نا سیڈان والی سٹیبلیٹی ملتی ہے اس میں اس سے آتا ہے بھائی ڈرائیویگ میں کونفیڈنس ہائی گراؤنڈ کلیرنس سے نہیں آتا ڈرائیویگ میں کونفیڈنس کچھ لوگ بولتے ہیں کہ کوئی مجھے بولتا ہے کہ ہونڈا سٹی کا گراؤنڈ کلیرنس کم ہے تو اس لئے کونفیڈنس نہیں آتا بھائی گراؤنڈ کلیرنس کا کونفیڈنس سے کیا مطلب ہے بھائی گراؤنڈ کلیرنس لوگ ہونے سے تو سٹیبلیٹی بھی زیادہ ہوتی ہے کونفیڈنس تو اس میں زیادہ ہوتا ہے کہ ہائی سپیڈ پہ گاڑی پلٹی گئے نہیں ہائی گراؤنڈ کلیرنس ہونے سے کونفیڈنس کا مطلب نہیں ہے گاڑی سٹیبل ہونی چاہیے تو ایسی ایسیوی میں ملتے ہیں آپ کو ایڈوانٹیجز اس میں آپ کو ایسیوی کے ایڈوانٹیجز بھی ملتے ہیں جس سے آپ مطلب آف روڈنگ بھی کر سکتے ہو 4x4 بھی ہوتا ہے سٹیبلیٹی بھی رہتی ہے کیونکہ گاڑی وائیڈ ہے اور ساتھ میں آپ کو ملتا ہے سیڈان والا سٹیبلیٹی بھی کورننگ کرتے ہوئے یا پھر ہائی سپیڈ پہ ٹرن کرتے ہوئے ایسے نہیں لگتا ہے جیسے گاڑی پلٹ جائے گی بھائی اندھم چپک کے چلتی روڈ پہ اس میں جو cruise control ہے cruise control اس کا تھوڑا الگی ہے تھوڑا hi-fi sophisticated ہے مجھے بھی سمجھ نہیں آیا بڑھی ہے use تو کر کے دیکھا میں نے اس کو تو بھائی اگر آپ بات کر اس کے comfort کی تو بہت ہی زبردست comfort ہے اس میں seats بہت اگدم comfortable ہیں آپ جیسے چاہے اس کو adjust کر سکتے ہو seats کو اپنے comfort کے مطابق headroom وغیرہ کی کوئی دکھت نہیں ہے اس میں ٹھیک ہے تو یہ ہوگی comfort کی بات driver seats پہ میں نے یہ پایا کہ electrically adjustable ہیں seats تو بات کرو اگر اس کے pick-up کی زبردست pick-up ہے اس کا 0-100 8.5 seconds ہے 8.5 seconds تو دوستو آج میں آپ کے سامنے اتنی بڑی pick-up والی گاڑی چلا رہا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں کیسے میں چلا رہا ہوں سیفٹی کے ساتھ اور کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنی چھوٹی چھوٹی ڈیویا can you imagine SUV ہوتے ہوئے اتنا زبردست pick-up تو بھائی یہ ہے رینج روور SUV ٹھیک ہے رینج روور evoke تو یہ ہے ایک زبردست SUV ایسی ہوتی ہے SUV اور بھائی اگر آپ کے پاس پیسے ہو تو آپ لے لو میرے پاس تو پیسے اتنے ہے نہیں تو دوست نے دے دی تو ہم نے ریویو کر دیا تو بھائی آپ کے پاس اگر پیسے ہوتے آپ لے لو ضرور لے لو بہت بڑی بڑی کار ہے بھائی آپ کو یہ بھی پتا ہوگا آج کل رینج روور ٹاٹا کے پاس ہے ٹاٹا کمپنی نے لے رکھی رینج روور کمپنی یہ چیز ہے جس کے کارن ٹاٹا پہ گھر ہونا چاہیے ہم کو آسان کام نہیں ہے یہ رینج روور کمپنی کو چلا رہی ہے ٹاٹا اور یہ رینج روور ایووک جو ہے یہ بہت ہی ورسیٹائل گاڑی ہے انڈین سینیریو کے حساب سے تو دوستو یہ تھا ہمارا ریویو رینج روور ایووک کے بارے میں آرشا آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہو تو سبسکرائب ضرور کریے گا تاکہ آگے بھی اس طرح کی ویڈیو ہم لاتے رہے آپ کے لئے موسیقی